السلام علیکم ڈیو سٹوڈنٹس تو ہم سٹارٹ کر چکی تھی یونٹ نمبر تری جی کے جو کہ ہے پیریڈک ٹیبل کا ہم سٹارٹ کر چکی تھی پیریڈک ٹیبل کے انٹرڈکشن کو ہم نے فرسٹ لیکچر میں پڑھ لیا اس کے بعد ہم نے جو جو سائنٹس نے کام کیا تھا وہ ڈیٹیل سے ڈسکس کیا اس کے بعد ہم نے مارڈن پیریڈک ٹیبل کو ڈیٹیل سے ڈسکس کیا وہ آپ پیچھے کیوٹی میں جا کر دیکھ سکتے ہیں مارڈن پیریڈک ٹیبل کس بیسس پہ بنا ہے اور اس کا مارڈ پیریڈک لا کون سا ہے وہ ہم نے ڈیٹیل سے ڈسکس کیا تھا کمیسٹ ہے گریڈ نائن کا کیپی گورنمنٹ کا ٹکس بک ہے آج ہم پڑھنے چاہ رہے ہیں پیریڈک کو پیریڈک کیا ہے پیریڈک ٹیبل کے حساب سے ہم پیریڈک کس کو بول لیتے ہیں اور پیریڈک ٹیبل میں کون کون سے پیریڈڈ ہیں جو کہ مارڈن پیریڈک ٹیبل ہیں ہمارے ساتھ تو آج ہم اس کو ڈیٹیل سے ڈسکس کریں گے تو سٹارٹ کرتے ہیں دہ ہریزنٹل روز آف ایلیمنٹس ان دہ پیریڈک ٹیبل آرکار پیریڈڈ ہمارے ساتھ جو پیریڈک ٹیبل میں ہریزنٹل روز ہے یہاں پہ میں توڑا سا اس کو روٹیٹ کرنا چاہتا ہوں بک کو یہاں یہ پریڑک ٹیبل ہمارے ساتھ مارڈن پریڑک ٹیبل اگر ہم لوگ اس کو دیکھ لے تو یہ ہمارے ساتھ ہریزنٹل روز ہے تو یہ ہمارے ساتھ کیا ہے ہریزنٹل روز کو کیا بولا جاتا ہے اس کو پیرڈ بولا جاتا ہے تو یہ ہمارے ساتھ کیا ہو گئی پیرڈ ہو گئی یہاں سے یہ 1 سے 7 تک نمبر ہے مطلب یہ 1 سے 7 نمبر پیرڈ ہمارے ساتھ آتی ہے We can see that all the elements in the same period have the same number of electronic shells ہمارے ساتھ period کے کیا خصوصیات ہیں ہمارے ساتھ period کے یہ خصوصیات ہے کہ جو element جس period میں آتا ہوگا وہ اس میں اتنے shells ہوں گے فرض کریں آپ لوگوں سے کوئی پوچھیں کہ یہاں پہ یہ رو بیڈیم ہے تو اس کے کتنے ہمارے ساتھ shells ہے تو آپ لوگ اس کا period number دیکھیں گے یہاں سے ہمارے ساتھ یہ first period ہے یہ second ہے یہ third ہے یہ fourth ہے یہ fifth ہے تو آپ لوگ کہہ سکتے ہیں کہ اس میں five number of shells ہے ہم men's shells کی بات کر رہے ہیں k l m n کی بات کر رہے ہیں اگر کوئی ہم سے پوچھے کہ یہاں پہ fluorine میں کتنے shells ہے تو آپ لوگ directly کہہ سکتے ہیں کہ یہ second period میں ہے تو اس میں دو shells ہے یہاں پہ chlorine کی بات کرے تو یہ third period میں ہے اس میں تین shells ہے اس طرح سے اگر ہم لوگ aluminium کی بات کرے تو یہ بھی third shell میں third period میں ہے اس میں بھی تین shell ہوں گے تو period number ہمیں directly کیا بتا دیتا ہے یہ concept clear کر لے تھوڑا آپ لوگ کہ جس period میں جو element ہوگا اس سے آپ لوگ direct اس کا number of shells اس کے number of shells بتا سکتے ہیں کسی sixth period میں ہوگا تو اس میں six shells ہوں گے seventh میں ہوگا تو اس میں seven shells ہوں گے third میں ہوگا تو اس میں three one میں ہوگا تو اس میں one shell ہوگا تو main shells کی ہم بات کرتے ہیں تو in the first, second and third period the number of shells are one, two, three respectfully as shown in the figure یہاں پہ example video ہے یہ آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں first period میں ہمارے ساتھ hydrogen ہے تو اس میں ایک shell ہے دوسری period میں ہمارے ساتھ یہ lithium آرہا ہے تو اس میں دو shells شروع کی گئے ہیں third period میں ہمارے ساتھ یہ studium ہے اس طرح سے یہ سارے elements جو جو آتے ہو اس میں اتنے number of shells ہوگے جتنا وہ جس کا period ہوگا تو یہ ہمارے ساتھ period کے حساب سے آپ لوگ number of shells بتا سکتے ہیں اب آتی ہے ان کے تھوڑے elements کے discussion کے باری elements میں کیا ہے these year are seven periods horizontal growth and the period table ہمارے ساتھ first period جو ہے اس میں کیا ہے یہ بھی آپ لوگ تھوڑا بہت یاد رکھئے گا first period میں ہمارے ساتھ کیا آتا ہے first period contains two elements first period میں ہمارے ساتھ دو elements ہیں مطلب یہ کہ hydrogen ہے اور helium ہے this is also called the shortest period of the preditable اس کو shortest period بھی بولا جاتا ہے یہاں پہ میں دکھانا چاہتا ہوں آپ لوگ کو یہ first period میں ہمارے ساتھ یہ ہے اور یہ ہے آپ لوگ دیکھیں hydrogen اور helium اس میں ایک ایک shell ہے اور اس کو shortest period of the preditable بھی بولا جاتا ہے second period کی بات کرے اور third کی بات کرے تو second and third period each contains eight elements and also called short periods اس کو short periods بولا جاتا ہے second اور third period کو اس میں eight elements contain ہوتے ہیں یہاں پہ دیکھ لیتے ہیں یہ ہمارے ساتھ ہے یہ پورا رو جو ہے یہ ہمارے ساتھ second period ہے یہ رو ہمارے ساتھ کیا ہے یہ third period ہے یہ na سے start ہے اور argon پہ pseudium سے start ہے اور argon پہ end ہے جس میں elements count کر لیتے ہیں one two three four five six seven eight اس میں بھی eight ہے تو second اور third period ہمارے ساتھ کیا ہے یہ eight elements پہ مشتمل ہے اور اس میں کیا ہے اس کو short periods بولا جاتا ہے جبکہ first کو ہم shortest period بولتے ہیں fourth اور fifth period کی بات کرتے ہیں تو fourth and fifth periods 18 elements each fourth اور fifth period میں ہمارے ساتھ کیا ہے eight 18 elements سے اس کو کیا بولتے ہیں اس کو ہمارے ساتھ آٹ اس میں ہے کیا ریپریزنٹیو elements اور دس جو ہے ہمارے ساتھ ٹھیکشن میں کر لوں گا ادھر جا کے and fourth period it ranges from scandium to this and five period it ranges from this اچھا تو یہاں پہ یہ دیکھ تو ڑا سا یہ fourth period یہ پوٹاشم سے start ہے اور کرپٹان پہ ختم ہے اور یہ fifth period روبیڈیم سے start ہے اور زینان پہ ختم ہے جو ہمارے ساتھ noble gases کا period ہے تو یہاں پہ یہ eight first representative eight groups جو ہے یہ ہمارے ساتھ first ہوگیا یہ second ہوگیا یہ third یہ fourth fifth six seventh eight یہ آٹ جو ہے اس کو representative یا normal elements بولا جاتا ہے یہ کیوں بولا جاتا ہے کیونکہ ان کی valency ایک ہوتی ہے ان کے number electron جو ہوتے ہے وہ up down نہیں کرتی جو کہ reaction کے time تو ان کو normal یا representative elements بولا جاتا ہے یہ آپ لوگ details سے آگے classes میں آپ لوگ کو سمجھ جائے کہ representative اور یا normal اس کو کیوں بولا جاتا ہے جبکہ یہ orange میں given یہ ہمارے ساتھ کیا ہے اس کو transition elements بولا جاتا ہے ان کی ویلنسی جو ہے کچھ بھی ہو سکتا ہے مطلب یا ایک نہیں ہوتی یہاں پہ اگر رزین کو دیکھ تو اس سکنڈیم سے start ہے zinc پہ end ہے اور یہ terium سے start ہے اور cadmium پہ end ہے تو ہمارے ساتھ 10 transition ہو گئے اور 8 ہو گئے تو یہ دونوں ہمارے ساتھ which 8 are representative 10 are transition elements and the rest 14 are known as length and night series یہاں پہ six period کی بات کرتے ہیں تو یہ سیزیم سے start ہے اور یہ rn پہ ختم ہے rendium پہ ختم ہے اور یہاں اس کے ساتھ یہ barium کے بعد یہاں پہ l a کو سیمبل گیا گیا ہے یہ ارو start ہے اور پہ ختم ہے تو ہمارے ساتھ اس میں 36 elements ہے 32 ہے اس میں یہ سیزیم سے start ہے سیزیم کا کیا مطلب سیزیم یہ ایک دو تین چار پانچ چھ سات آٹ آٹ ہمارے ساتھ نار مت ہے اور یہ 14 ہمارے ساتھ کیا ہے یہ اس میں لنت نائٹ سیریز ہے تو یہ ہمارے ساتھ کیا ہو گیا یہ ہمارے ساتھ سیکس نمبر پیرڈ ہو گیا جبکہ سیون پیرڈ کیا ہے سیون پیرڈ آل سو ہے ایٹ ریبزنٹیٹو تین ٹرانزیشن ان درست آر ایک ٹین آٹ سیریز ایٹ پیرڈ میں ہمارے ساتھ دو ٹرانزیشن دو نہیں آرٹ ہمارے ساتھ نارمل ہے دس ہمارے ساتھ ٹرانزیشن ہے جبکہ بقائے ہمارے ساتھ ایک ٹین سیریز میں آ جاتے ہے اس کو ایک ٹین سیریز بولا جاتا ہے پیرڈ ٹیبل کا پورا سکیچ تھا اس کی ڈیوزن اس طرح سے کی گئی ہے پیرڈ ٹیبل is still incomplete and with دس کوری ہو رہی اس میں اور الیمیٹس آ رہے ہیں مطلب اس کا یہ ہے نمبر آف ویلنس الیکٹرون دس پیرڈ آرہی ہم لوگ لیف ٹو پیرڈ میں جاتے ہیں یہاں سے اس طرف جا رہے ہوتے ہے ہمارے ساتھ کیا ہو جاتا ہے ہمارے ساتھ کچھ اس طرح سے ہو جاتا ہے کہ یہاں پہ دوسری شیل میں ایک الیکٹرون ہوگا تو اس میں دو ہوگی اس میں تین چار پانچ چھ ساتھ آٹھ اس طرح سے اس میں ایک ہوگا دو تین چار پانچ چھ ساتھ آٹھ اس طرح سے چلتے جائیں گے تو پیرڈ میں آگے آپ لوگ کنزگویٹو الیمنٹس کی طرف جاتے ہو تو ایک ایک الیکٹرون اسی شیل میں ایڈ ہوتا جاتا ہے یہ بات کی ہے اس میں اس وجہ سے ایک 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 پیاریٹیبل میں مطلب پیاریٹیز میں گریجول چینج آ جاتا ہے جبکہ نان میٹالک پیاریٹیز اس طرف انکریز ہوتی جائیں گی مطلب یہاں پہ یہ میٹالک کریکٹر شو کریں گے آہیستہ ان کا بیہیوئر چینج ہو جائے گا پھر میٹال آ جائیں گے پھر اس میٹال آ جائیں گے تو یہ کچھ اس طرح سے شو کرتا ہے جبکہ اسی شیل میں ہم ہم لیفت سی رائٹ کی طرف جاتے ہو تو اس میں ایک ایک الیکٹران انکریز ہوتا جاتا ہے جبکہ میٹالک بیہیوئر چینج ہوتا ہے نان میٹالک بیہیوئر میں تو یہ ہمارے ساتھ کیا تا پھر ایٹیبل کا پورا سکیچ تھا جو ہم نے یہاں پہ دیٹیل سے ڈسکس کیا آپ لوگ کو سمجھ آگیا ہوگا کہ پیرڈ کس کو بولتے ہے اور پیرڈ کا کیا کیا مقصد ہے پیرڈ میں کیا کیا contain ہیں اور پیرڈ کا مقصد کیا ہوتا ہے پیر ٹیبل میں اس کا ڈیویزن کس طرح سے ہے انشاءاللہ ہم اپنی نکل